تو دوستو آج میں آپ کو بلیڈ لسٹ موو بھی بتانے چاہ رہا ہوں کہانی کی شروعات میں ہمیں مریم نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پتی رائے کے ساتھ رہتی ہے رائے کی پانینسیل کنڈیشن بہت ہی خراب ہے اس لیے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے کئی بار وہ مریم پر چلاتا بھی ہے وہاں دوسری طرف ہمیں ایک پینٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام یوتا ہے وہ پینٹنگ بنانا تو چاہتا ہے لیکن اسے پینٹنگ بنانے کے لیے کوئی بھی موٹیویشن نہیں مل رہا اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کی پینٹنگ منائے تب ہی وہ کھڑکی سے باہر مریم کو دیکھتا ہے پھر وہ مریم کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں دوسری طرف ہمیں مریم کے پتی رائے کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک کینگسٹر کے پاس جاتا ہے جس کا نام اوزی ہے اوزی لوگوں کو پیسے دینے کا کام کرتا ہے پر جو اس کے پیسے ٹائم پر نہیں لوٹا تھا یا تو وہ اسے مار دیتا ہے یا پھر وہ اس سے دگنے پیسے بسول کرتا ہے روئی نے اوزی سے پہلے سے پیسے ادھال لے کر رکھے ہیں اور اب وہ اس سے اور بھی پیسے مانگتا ہے روئی کہتا ہے اگر میرا پروجیکٹ سفل ہو گیا تو میں بہت سارے پیسے کماؤں گا اور تمہارے سارے پیسے لوٹا بھی دوں گا اوزی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کے پاس اس کے بس کے جو پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس سے دے دیتا ہے وہیں مریم جس کا پیچھے یوتھا کر رہا ہے وہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور اب یوتھا چھپکے سے اس کی پینٹنگ منانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت اچھی مطلب بہت خوبصورت ہوتی ہے مریم یوتھا کو دیکھ لیتی ہے اور چھپکے سے اس کے پیچھے سے اس کے پاس جاتی ہے وہ یوتھا سے کہتی ہے تم میری پرمیشن کے بنا میری پینٹنگ بنا رہے یوتھا مریم سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک پینٹر ہوں اور تم میری پینٹنگ کے لیے پرفیکٹ ہو اس لیے میں تمہاری پینٹنگ بنا رہا تھا مریم اس کا سچ جاننے کے بعد اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم میری اور میرے پتی کی پینٹنگ منانا سکتی ہو یوتھا پینٹنگ منانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پینٹنگ کب بنانی ہے مریم کہتی ہے کہ اس کے لئے مجھے اپنے پتی سے پوچھنا ہوگا جلدی میں تمہیں بتا دوں گی حالانکہ یوڈہ پینٹنگ منانے کے لئے تیار تو ہو گیا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ کہیں اداس ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ مریم سنگل ہے اور اس کی سادھی ہو چکی ہے اور یوڈہ کئی نہ کئی اس کے پرتی آکاشت ہوتا ہے سام کو جب مریم کا پتی روئے گھر آتا ہے تو مریم کہتی ہے کیوں نہ ہم اپنی پینٹنگ منوائیں روئے کہتا ہے بینسے بھی اس بقت پیسوں کی بہت کمی ہے اس بقت میں اور خرچ پر داست نہیں کر سکتا مریم کہتی ہے کہ ایک پینٹر ہے جو ہماری پینٹنگ فری میں بنانا چاہتا ہے روئے کو جب پتا چلتا ہے کہ پینٹر فری میں پینٹنگ منائے گا تو وہ مان جاتا ہے اگلے دن مریم یوڈہ کے گھر جاتی ہے جہاں مریم یوڈہ کو اپنے پتا کی عادی تصویر دیتی ہے مریم بتاتی ہے کہ میرے پتا بہت اچھے انسان تھے انہوں نے مجھے سیلف ڈیفنس بھی سکھایا ہے اس کے بعد مریم کئی دنوں تک یوڈہ کے گھر چاہتی ہے تاکہ وہ اس کی ایک بہترین پینٹنگ منائے سکے اب ایک دن جب روئے اپنے گھر پر فون کرتا ہے تو فون اس کی میٹ اٹھاتی ہے وہ مریم کے بارے میں پونچتا ہے میٹ بتاتی ہے کہ وہ اپنی پینٹنگ بنوانے کے لئے گئی ہے رائے کو مریم پیسہ کھونا شروع ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ مریم اسے کہیں نہ کہیں دھوکہ دے رہی ہے سام کو رائے جب اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی گینگسٹر او جی کے کچھ لوگ آتے ہیں جو اسے گاڑی میں ڈال کر او جی کے پاس لے جاتے ہیں جہاں پر او جی اسے مارتا ہے اور کہتا ہے تو میں مجھے پیسے لوٹانے ہوں گے وہاں سے رائے اپنے پارٹنر کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پروچیکٹ کا کیا ہوا ہے اس کا پارٹنر کہتا ہے کہ پولیس نے چھاپا مار دیا ہمارا پورا پروچیکٹ فیل ہو گیا ہے یہ سن کر رائے گھبرا جاتا ہے گینگسٹر او جی اس کے ایکسپریسن دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ اس کے پیسے نہیں لوٹا سکتا اسی لئے وہ اس کے انگلیاں کاٹنے والا ہوتا ہے تب ہی رائے کہتا ہے کہ میں تمہارے پیسے گھر پیچ کر لوٹا دوں گا جس پر وہ گینگسٹر مان جاتا ہے اور اسے ایک اور موقع دیتا ہے اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ گھر اس کے نام نہیں بلکہ مریم کے نام ہے کیونکہ مریم کے پتا نے وہ گھر مریم کو گفٹ کے طور پر دیا تھا وہیں مریم کو گھر پر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ یودہ کی بنائی ہوئی تصویر کو گھر کی دیوال پر لگا رہی تھی ساتھی گھر میں ایک نقاب پوسٹ بھی ہوتا ہے اور پھر مریم پینٹنگ لگانے کے بعد جب ڈائننگ کے پاس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی بلی کو کسی نے مار دیا ہے جو دیکھ کر وہ جو جو سے چلانا شروع کر دیتی ہے اس کی آواز سن کر گھر کے اندر یودہ آ جاتا ہے اور اسے سانتھ کرنے کی کوزش کرتا ہے اور وہیں میڈ بھی ان دونوں کو ایک سانتھ دیکھ لیتی ہے اب کچھ دیر بعد جب مریم سانتھ ہو جاتی ہے جو وہ یودہ کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ روئے کے گھر آنے کا بقت ہو چکا ہے اور اگر روئے نے ان دونوں کو ایک سانتھ دیکھ لیا تو وہ اس کے اوپر بہت چلائے گا اسی لیے یودہ وہاں سے چلا جاتا ہے روئے جب گھر آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بلی کو مار دیا تو وہ مریم کو کہتا ہے کہ ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں پر مریم صاف صاف منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرے پتا کی آخری نسانی ہے میں اس گھر کو نہیں بیچوں گی یہ سن کر روئے بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ بلی کو اسی نے مارا تھا یہ اسی کا کام تھا کہ وہ بلی کو مار کر مریم کو کنبینس کر لے گا پر اب اس کا پلین پھیل ہو چکا ہے رائس پر چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو بس اس پینٹر کی پیچھے پاگل ہو اور میری تمہیں کوئی پروانہ ہی ہے یا کیا کیا وہ اپنی گاڑی لے کر نکل جاتا ہے جس کے بعد وہ گینگسٹر او جی کو فون کرتا ہے اور اب یہ دونوں مل کر مریم کو مارنے کا پلین مناتے ہیں کیونکہ اگر مریم ماری گئی تو اگر اپنے آپ ہی رائے کے نام ہو جائے گا جس کے بعد وہ او جی کے سارے پیسے لوٹا دے گا دراصل مریم کے پتی رائے کو لگتا ہے کہ مریم کا فیر پینٹر یوتھا کے ساتھ ہے اور یہ بھی ایک قورن ہوتا ہے کہ وہ مریم کو ماننا چاہتا ہے اور مریم کو ماننے کے بعد اس کی موت کا ہل جام یوتھا کے اوپر لگا دیں گے اسی لئے او جی کے آدمی اپنے پلین کو انجام دینے کے لئے یوتھا اور مریم کو گھر سے اٹھا لیتے ہیں رات کو روائے جب اپنے گھر پر ہوتا ہے تو اسے مریم کے ساتھ بتائی ہوئے پلیاد آتے ہیں جس کے بعد اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ گینگسٹر او جی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مریم کے ساتھ کچھ نہیں کرو گی لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ گینگسٹر او جی بہت ہی برا انسان ہوتا ہے وہ مریم کو اپنے آدمیوں کو دے دیتا ہے جس کے بعد وہ مریم کی اچھت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مریم کے پتہ نے اسے سیلف ڈیفنس سکھایا تھا اور اسی سیلف ڈیفنس کی مدد سے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یوتھا بھی کسی طرح سے اپنے آپ کو چڑھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یوتھا کے آدمی اسے پکڑ کر بہت ہی بری طرح سے قائل کر دیتے ہیں وہیں مریم باقت باقتے ایک پلس تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے سامنے سے ایک کاری آتی ہوئی نجر آتی ہے جسے وہ روپ کر مدد مانگتی ہے لیکن اس کاری میں گینگسٹر اوجی ہوتا ہے جو کی ایک بار پھر اسے ہی پکڑ لیتا ہے اوجی کے لوگ بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جو مریم کو مار دیتے ہیں اور اسے بریس سے نیچے پھینک دیتے ہیں یوتھا یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اس کے آنگے کی سٹوری بہت ہی انڈرسٹنگ ہے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا آج کے لیے بس اتنا ہے